اسلام علیکم مبارکم اسلام کیسے ہیں سر جی الحمدلللہ کا شکر سر یوکرائن اور رشیہ کے درمیان میں جو بہت ہی حالات خراب ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ انڈیا نے اپنے جتنے بھی یوکرائن میں فسے سٹوڈنٹس کے لیے جو پولینڈ کا ویزا ہے اس کو فری کروا دیا ہے تو جس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے سارے پاکستانی بھی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو انڈیا کا فلیگ اٹھا کے بورڈر کروز کر رہے ہیں ان کی جل سے جلد امداد کی جائے اور اپنی جو وہاں پہ ہماری ایمبیسی ہے اس کو فوراں ہی آرڈر جاری کریں کہ جتنا زیادہ ہو اس کے اپنے پاکستانیوں کی ہیلپ کریں ہمیں تو چاہیے کہ ہم انڈیا والوں کے بھی ہیلپ کریں پھر انڈیا کا جو وزیراعظم ہے اس نے بہت اچھا قدام کی اپنی عوام کے لیے تو ہمارے وزیراعظم کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کریں تو وہاں پہ جتنے بھی بارے پاکستانی فسے ہوئے ہیں تو ہماری کوشش ہے اور اللہ کے ذور یہی دعا ہے کہ جتنا بہتر ہو سکے اللہ پاک ان پہ کرم کرے اور پاکستان کی حکومت سے بار بار یہ اپیل ہے کہ ان کے لیے اچھا قدام کریں اس کو دیکھا ہے اور کافی فنی کام کیا لوگوں نے اپنے بس کے اوپر انڈیا کا چندہ لگا دیا جھگاڑ لگایا انہوں نے اچھا ہے اب اور کوئی حل تو نہیں آئے کیونکہ گورنمنٹ تو سپورٹ کرنے رہی ہے اس طرح سے جس طرح سے کرنا چاہیے تو یہی حل ہم کے پاس کیا کر سکتے ہیں کہ ضروری ہے وہ تو بچانی بچانی ہے تو وہ زندگی جیسے مرضی بچے پاہیں آپ پتوکی کا نام لو ان کا تو ایک لیدہ سا سین ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو ہماری نیشن کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جیسے انڈیا کے لیدہ سے فلیگ لے کے جا رہے ہیں ویسے یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے ہمارے عمران خان ہے ان کو چاہیے تھا کہ اگر بورٹر کروز کرنا وہ پاکستانی فلیگ دکھا گئے جاتے اتنی ہمارے کنٹری کی ورث ہونی چاہیے تھی پر ہمیں مجبورن ہمارے جو میڈیکل کے سٹوڈینٹس ہیں ان کو انڈیا کے فلیگ دکھا کے بورٹر کروز کرنا پڑ رہے ہیں تو کیا خیال ہے اس کی یہ تو ہماری گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے کیونکہ وہ انڈیا ایسے اگر جا رہے ہیں تو پاکستان بھی ایک نیشن ہے ان سے بھی جانا چاہیے عمران خان کو چاہیے کہ وہ ایک علیدہ سے کچھ بھی کریں تو تاکہ پاکستانی بھی جا سکے تو آپ کی خیال میں جیسے انڈیا اپنا فلیگ یوز کروا کے کہہ رہا ہے کہ ان کو ویزا فری صرف انڈیا کے لیے کیا ہے تو ہماری گورنمنٹ اتنی کمزور ہیں پھر ان کے ریلیشن زیادہ سٹرونگ ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ نہیں ریلیشن تو ہمارے بھی کافی سٹرونگ ہیں پاکستان کے بھی سٹرونگ ہیں اگر گورنمنٹ چاہیے تو سب ہو سکتا ہے یہی سٹینڈ لے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ان کے بزنس پر کافی اچھے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن بھی ان کا اچھا ہے تو وہ کافی بزنس ڈیل کرتے ہیں تو اس واجہ سے انڈیا کا ان کے ساتھ تعلق اچھا ہے تو وہ اپنا کافی کچھ ایسے ہی کاروبار بغیرہ سب چلا رہے ہیں یعنی کہ انڈیا کو بہت فکر ہے جو بھی ان کے سٹوڈنس وہاں پہ یوکران میں فسے ہوں وہ ان کو بوٹر سے گزارنے کے لیے ان کی قدر کر رہے ہیں ہم پاکستانی نہیں اپنے سٹوڈنس کی قدر کر رہے ہیں نہیں پاکستانی قدر تو کرتے ہیں لیکن ویسے ہی انڈیا کے ریلیشن اچھے ہیں ان کے بزنس ہیں وہ بزنس ڈیل کرتے ہیں الہدہ سے ان کے ساتھ تو اس واجہ سے وہ اپنے سٹوڈنس کے لیے بہت کچھ اس بارے میں یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو جی ہمارے ملک کا کوئی حال نہیں ہے پہلے یہ بے حال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہماری حکومت شروع سے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی اور جو تعاون کرنے کا اس کا حق ہے وہ نہیں کرتی اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانی اس وقت مجبور ہے ان کو چاہیے ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ آگے بڑھیں کسی نہ کسی طریقے سے مدد آگے کیا تہہ چلیں آپ دے دیکھیں انڈیا نے اپشن لگا لی ہے انڈیا آگے کام کر رہا ہے اور انڈیا بہت آگے ترقی بھی اسی موضوع سے کرے گا تو آپ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ نہت زیادتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی انڈین فلیگ یوز کر کے جا رہے ہیں تو ہم مجبوری کے تحرے انڈیا کا فلیگ یوز کرنا پا لے تو پاکستانی ہے نا تو کوپی کرتا ہے پاکستان ہر چیز انڈیا کو کوپی کرتا ہے انڈیا باروالوں کو کوپی کرتا ہے پاکستان انڈیا کو کوپی کرتا ہے ایسا نہیں ہوں کہ مارے ملک میں پہلی بات یہ ستہی غلط ہے وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ پاکستان کو سپورٹ کرے پاکستان عوام کو کیوں نہیں ہم پہلے آتے ہم پہلے کوپی سے ہٹ جائیں گے کوپی سے اوپر آ جائیں گے بھائی جب تک یہ کوپی چل نہیں ہے پھر یہی ہونا ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جو اپنی موٹر سیکلوں کو گاڑیوں کو انڈیا کا پینٹ کر کر آگے جا رہے ہیں آگے کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکا نہیں جائے اس وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں آخر یہ کیوں ہو رہا ہے کیا چکر ہے کہ ہمارا ملک چیز کو گھوڑ نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہمارے جو جدرے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ سارا انڈیا کا نام یوز کر کے یوکرائن سے بورٹر کروز کر رہے ہیں پولینڈ کا تو ہم کیوں ایسے رہ گئے ہیں پیچھے کہ مجبورن انڈیا کا فلاگ یوز کرنا پڑا ہے نہیں زندگی نہیں زندگی نہیں کہہ سکتے یہ کاروباری معاشرہ اتنی کمزور ہو گئی ہے اپنے کاروبار اپنے دین اپنے کاروبار کو لے کر اگلے بچارے آگے قدم اٹھا رہے ہیں اپنی زندگی کا لکس لے کر آگے چل رہے ہیں ایک ملک میں جنگ ہو رہی ہے وہ وہاں پہ کیوں جا رہے ہیں اپنے ملک کے ملک کو چھوڑ کے تو نہیں کوئی جا سکتا نا ایک صرف وہ صرف ایک رزق کی خاطر وہ جا رہے ہیں ہمچارے لوگ میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ ان کی کمزوری ہے بس یعنی کہ جو رہی ہے ہماری گورنمنٹ اپنے کیوں نہیں کوئی ایکشن لے پائی کیونکہ آپ دیکھیں نا ٹویٹر پہ کافی ویڈیوز پڑھئی ہیں سوچل میڈیوز ہیں وہ بچارے رو رہے ہیں مر رہے ہیں سردی میں ہم باہر سو رہے ہیں پیسے ختم ہو گئے ہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو کہاں پہ اب عمران خان دیکھیں جی عمران خان صاحب کے تو دعوے سے بہت زیادہ تھے کہ جی جب ہماری حکومت آئے گی تو پاکستان کا جو پاسپورٹ گرین پاسپورٹ اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوگی تو دیکھنے میں تو کچھ ایسا نظر آنی رہا تو کوشش ہے بار بار تمام بھائیوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ ان کو کہیں کہ ان سے اپیل کریں کہ ہمارے پاکستان کے بارے میں اچھا سوچا جائے ان کی جتنے زیادہ اس کی امداد کی جائے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ یعنی کہ جو بورڈر پار ہمارے بھائی ہیں انڈینز وہ بھی نہیں پاکستانیوں کو روک رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہی بورڈر کروز کر رہے ہیں پولینڈ کا تو انڈینز کے لئے کوئی میسیج انڈینز کے لئے یہی میسیج ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے دوسرے کی ہیلپ کریں کیونکہ یہ برا وقت چل رہا ہے کیونکہ یکرین اور روس کی جنگ لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ امان ہونا چاہیے پر ان کی جو غلط فہمی ہیں اپس میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ہو سکتا ہے لیکن ہماری حکومت کو بھی اس کے لئے کوئی نہ کوئی اقدام کرنا چاہیے لیکن ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ پاکستانیوں کی تھوڑی ہلپ کر رہے ہیں تو ہم سے بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم بھی ہمیشہ ہلپ کیا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک پاکستان جر وہ امان کا گھہوار ہے اور ہمارے طرف سے ہمیشہ ہی امان کا پیغام جاتا ہے تو میں پاکستانی کمت سے بار بار یہ اپیل کر رہا ہوں کے لہٰذا ہمارے جو بہن بھائی سوڈنٹ بھتے ہوں ہیں وہاں پہ یا وہاں پہ فیملیز کے ساتھ بھتے ہوں ہیں ان کی بہت زیادہ کوشش کر کے نا ہلپ کی جائے